السلام علیکم فرینڈز ہاشم محمود پیجن یہ ایک بچہ ہی ہے مطلب کہ آٹھمی کلی کا کہلیں ہو گیا نومی کلی کا میں نے جوڑوں کے لیے روکا تھا میں نے آئے دیکھا جیسے میں نے اس کا پکڑا پکڑ کے موینہ کیا ہے موہ کھول کے دیکھا ہے پنجوں کو خال لگا کے دیکھا ہے موہ کے اندر کچھ نہیں ہے تو یہ میں جو غور کیا وہ دیکھیں اس کا یہ مسئلہ بن گیا اس کو کانچ نکلایا ہے کانچ بھی کہتے ہیں پیچھا باہر نکلایا ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو جگہ نا یہ خراب ہو گیا ساری یہاں پہ جو ہے نا وہ انفیکشن ٹائپ ہو گیا ہے اس کے لئے اس کو میڈیسن دینے لگا تھا میں نے کہا چلیں میں میڈیسن تو اس کو یوز کرتا ہی ہوں ساتھ میں آپ کے ساتھ شیر بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ جو ان دوستوں کو نہیں پتا وہ ان کے کبوتر اکسپائر ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہو جائے اور یہ مسئلہ زیادہ تر آتا ہے مادیوں کے اندر آتا ہے نرو میں آتا ہے پر بہت کام آتا ہے اکثر مادیوں میں یہ زیادہ مسئلہ آتا ہے کانچ کا اور اس کی اگر ہم کیر نہیں کریں گے تو کبوتر ہمارا ضائع ہونے کرتا اس کی اگر ہم کیر نہیں کریں گے تو ہوتا یہ ہے کہ مادیاں بعض اب انڈوں سے رہ جاتی ہے کبوتر اکسپائر نہیں تھی جلدی ہوتا یہ زور لگا کے بیٹ کرتا رہتا ہے اس کا یہ پیچھا بار ابھی تو دیکھیں نا بلکل ہلکی سوجن ہوئی ہے اور سوجن ہو کے الکا سا ہوا ہے زیادہ میں دکھانا بھی نہیں چاہ رہا تو یہ سلسلہ تو میں زیادہ دکھانا بھی نہیں چاہ رہا تو اس کو میڈیسن دیتی ہیں بڑا سمپل سا حل ہے اور میرا ضمودہ ہے میں ابھی آپ کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا شیئر بھی کر دوں گا یہ تو میں نے ایک ڈروپر لے لی ہے سب سے پہلے جو آپ کو ٹیبلٹ چاہیئے اور اس کا بیسک جو فارمولا جو سالٹ ہے نا وہ سپرو پلوکساسین ہے ٹھیک ہے آپ کو سپرو پلوکساسین جو بھی ملے آپ لے لیں اور اس کو کھول لیتے ہیں ہم اس کا ہم نے اس کو دینا ہے جی چوتھا حصہ چوتھے حصے سے زیادہ نہیں دینا اس کو پہلے کرتے ہیں دو میڈ وائٹ اور یہ چار دن کس کی ڈوز بنجے گی دو میں کر لیا اب اس کو آگے جو ہے نا میں نے دو میڈ وائٹ کرنا وہ ذرا میں کر لیتا ہوں کسی چیز سے اس کو چوتھا حصہ ایک تو اس ٹیبلٹ کا میں نے دے دینا ہے اور میں تو ارزانہ اس کو جانا بس ریلوڈنگ ڈوز ہے تھوڑی زیادہ ہی دے دیا اور ساتھ میں جو دوسرا دینے اپنے چیز وہ یہ سیڈپ دیکھ لیں انٹا مائزول کے نام سے آتا ہے فارمولا پڑھ لیں اور اگر ویسے تو یہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے مل جاتا ہے بڑے ایزیلی آپ کو مل جائے گا اس کو ذرا پہلے ہلا اور ایک ڈروپر ہم نے اوپر سے اس کو اس کا پلا دینا ہے ڈروپر میں لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پنک کلر کا ہے تو اوپر سے ایک جو ہے یہ دے دیتے ہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ انشاءاللہ یہ ہمارا ٹھیک ہو جائے اور جب یہ بہتری اس میں آ جائے گی یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پنک کلر کا ہے یہ بڑے رام سے ڈروپر سے میں دے جاتا ہوں میں اس ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو دوبارہ اس کو تین سے چار دن لے گیں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا تین دن خوراکوں میں بوتر ٹھیک ہو جائے گا چار دن میں گولی بھی ختم ہو جائے گی بس ایک ٹائم ہی دینا یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ بھی گند لگ رہا اب چارے کو بھی تکلیف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیج میں اور جیسے یہ ٹھیک ہوتا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیں دوستو فورتھ ڈے ہے اور ماشاءاللہ سے بلکل ہوگی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ سیکنڈ ڈے ہی ٹھیک ہو گی تھی یہ دیکھ لیں یہاں سے جس کی جگہ گلی بھی تھی وہ ٹھیک ہو گیا جو پیچھا سا باہر آیا ہوا تھا لال ہوا ہوا تھا سوجا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو چکا ہے اس کی بیٹس ہی آنے لگ گیا یہ سیکنڈ ڈے اس کو کافی فرق پڑ گیا تھا تو ماشاءاللہ اس کے پھر وقت کے ساتھ تھا تھرڈ ڈے اور بہتر ہوئی ہے آج چوتھا دنوں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہوگی ہے تو یہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا میں آپ کو اپنے پارت میں سے دکھا دیتا ہوں میں جو رکا تھا وہ یہ ہے یہ دیکھ لیں اور میں آپ کو تھوڑی کچھ چیزیں ہی ہیں وہ بتاتا ہوں ساتھ میں وہ جو چیزیں بتانے والی ہیں وہ تو میں آپ کو کلیر کر دوں یہ ٹیل وغیرہ اس کی آنگ بھی دکھا دیتا ہوں ساتھ میں میں کہا ساتھ ساتھ کبوتر کا شوق بھی ہو جائے گا اچھا جب بھی یہ بیماری آئے گی آپ کو پتا کیسا چلے گا کہ یہ بیماری آگئی ہے اس میں کبوتر اتنی جلدی ایکسپائر نہیں ہوتا مہینوں چال جاتا ہے کبوتر ہوتا ہی ہے کہ کبوتر ہمارا سائٹ پہ ہو کے بیٹھنے لگ جاتا ہے یہ کھاتا بھی ہے پیئے گا بھی پر یہ ہوگا جب افدانے کا ٹائم ہوگا یہ آئے گا کھائے گا پیئے گا اس کے علاوہ یہ سائٹ پہ جا کے زور لگاتا رہے گا آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کبوتر زور لگا کے بیٹھ گا رہا ہے تو آپ کو فوراں سمجھ جانا چاہیے کبوتر کا کانچ آ رہا ہے اس کا پیچھا بیٹھ نکلنا شروع ہو گیا اگر تھوڑ دن ڈلے کریں گے تو مسئلہ آ جائے گا پھر وہ کبوتر خراب ملے لگ جاتا ہے تو فوراں سے علاج کریں میں نے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں آپ نے بڑا سمپل ہی ان کو انٹامائزول سیرف دے دینا ہے ایک ڈروپر اور ساتھ میں اس کے آدھے چوتھا تیبلٹ کا نوویڈیٹ کا دے دیں یہ چار دن میں آپ کا کبوتر ٹھیک ہو جائے گا میں جو بھی ہوتا ہے علاج آپ کے ساتھ آپ کو پتہ ٹریکٹیکل کر کے ہی دکھاتا ہوں میں نے ٹریکٹیکل کے بغیر کبھی بات ہی نہیں کی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کا لائٹ کیجئے گا زیادہ تر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ سب کی انفرمیشن میں ضافہ ہو اور یہ اتنا آسان علاج ہے پہلے اس کے میں نے بہت سے میں نے بھی یوٹیوب میں لائے دیکھئے بڑے لمبے چھوڑے علاج ہیں پر میرا میڈیکل کی فیلڈ سے ہی تعلق ہے تو تو تھوڑا سا ڈرگ نولیج بھی ہے اس وجہ سے میں کچھ نہ کچھ نیو چیزیں جہاں کرتا رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں ویڈیو کو بیل آئیکن کو پھر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو مسنا ہو